السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ دار الرحمت یوٹیوب چینل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم سامنے کرام اگر آپ کسی پریشانی میں مقتلہ ہیں کسی غم میں مقتلہ ہو چکے ہیں کسی ایسی فکر میں مقتلہ ہیں کہ جس سے نجات نہیں مل رہی کسی ایسے غم کا شکار ہو گئے ہیں کہ اس غم سے جان نہیں چھوٹ رہی اور کوئی ایسی پریشانی چپک گئی ہے جس نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے اور آپ جلد جلد اس پریشانی سے اس غم سے اس فکر سے نجات پانا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کی یہ پریشانی کو ختم کر دے آپ کو اس غم سے باہر نکال دے اور آپ کی یہ فکر جو ہے وہ ختم ہو جائے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کی زندگی کو ہشال اور مطمئن کر دے تمام قسم کے غموں سے نجات عطا فرما دے تمام پریشانیوں سے بھی چھٹکارہ دلا دے اور تمام مصیبتوں سے بھی آپ کی جان چھوڑ جائے اللہ رب العالمین آپ کے لئے راستے بنا دے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے غیبی راستے بنا دے غیبی مدد فرما دے تو ان تمام کاموں کے لئے اللہ کی مدد کے لئے آج میں ایک بہترین وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں ایک بہترین دعا لے کر حاضر ہوا ہوں یہ دعا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے پیارے آقا کی دعا ہے سنے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف وہاں پریشانی میں ڈال دیتا یعنی کہ کوئی ایسا کام ایسی بات جس کی وجہ سے آپ وقتی طور پر پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے ہمیشہ انہی کلمات سے اپنے رب کو پکارتے تھے اور پھر وہ ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کی مدد آ جاتی تھی اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراں اس کام کی تکلیف اس کام کی پریشانی سے نجات عطا کر دیتے تھے سامینے کرام یہ جامعہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے اور وہ دعا کونسی ہے وہ دعا ہے جو میرے آقا اکثر پڑا کرتے تھے وہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیص اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں اس کا ترزمہ آپ نوٹ کیجئے اپنے رب سے مدد مانگنے کی کتنی خوبصورت دعا ہے سامینے کرام آپ بھی جب پریشانی میں مبتلا ہوں کسی فکر میں کسی غم کا شکار ہو جائیں تو آپ اس دعا کو وہیں کھڑے کھڑے پڑھ لیا کریں لا تعداد مرتبہ پڑھیں جتنی آپ کو توفیق ملے جتنا آپ کو وقت ملے آپ اس دعا کا ورد اپنی زبان سے جاری کر دیں آپ یقین کریں اللہ رب العالمین کی اسی وقت مدد آئے گی اسی وقت راستے بنیں گے اسی وقت فکر ختم ہو جائے گی پریشانی سے نجات مل جائے گی مشکل بھی آسان ہو جائے گی یہ میرے کملی والے پیارے آقا کی دعا ہے اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا یہ مجرب ہے اور جب طلب پکی سچی کھری ہوتی ہے تو پھر راستے خود بخود بنتے ہیں پھر اللہ کی مدد پہنچتی ہے جب اس کو پکارنے والا بہترین الفاظ میں اس سے مدد مانتا ہے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتے نہ بیجے اس کی مدد کے لیے راستے نہ بنائے اور اس کو ان غموں سے تکلیفوں سے مسیبتوں سے اور مشکلات سے نجات نہ دلائے سامینے کرام اس دعا کو اپنا معمول بنا لیں اور پریشانی کے وقت رنج و غم کے وقت اور مسیبت کے وقت اس دعا کو پڑھنا پڑھا کریں اور خود بھی پڑھیں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دوسرے مسلمان بھائی بہن بھی اس دعا کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں اور پھر اپنے تجربات کومنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں میں سکون اور خوشحالی لاسکیں آمین یا رب العالمین آمین یا رحم الرحیمین